دیش پورا الجا ہوا ہے کسی دو قوڑی کے چوٹے ٹائپ کے آدمی نے جسے اپنے باپ کا پتا نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے میں سناتن مٹا دوں گا تمہاری نسلیں بگڑ جائیں گی سناتن کا سا نہیں کر سکتے تم چور اٹھائی گیرے دلال لوگوں کو پاگل بنا کر کے ووٹ لے کے سطح پہ بیٹھ جاتے ہو اور تم ہمیں گالی دیتے ہو ابھی چودہ میں پیدا کیا ہے سترہ میں پیدا کیا ہے بائیس میں پیدا کیا ہے اگر یہ پیدا کرنے کا سلسلہ چلتا رہا تو پتا نہیں چلے گا کہ تمہاری نسلیں کہاں گئیں ہیں دھیان رکھنا لوگ کہتے تھے چودہ میں ایک ہے میں نے کہا اپنے اندر کی شکتی کو پہچانیے اور تتکالک طور پہ جات پات میرا تیرا اونچا نیچا یہ چھوڑ دیجئے اگر یودہ شترو کا سرو ناش کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیے اور آپ نے چودہ اس لیے دنیا میں لکھا گیا ہم بھارت کے لوگوں میں وہ پرشارت نہیں ہے ہم اندر سے بکے ہوئے لوگ ہیں بڑی بڑی چرچائیں سب سے لے کے شام تک ٹیلیویزنوں پہ ہوتی ہیں بڑے سے بڑے ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں دو ہزار چودہ کی گھٹنا کے بارے میں کسی اخبار کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سب نے کہا نہیں یہ کارن تھا وہ کارن تھا آپ پہ راج ضرور کیا ہوگا انہوں نے ایسے لوگ نہیں تھے سبھی ایٹلی نہیں تھے سبھی ماؤنڈ بیٹن نہیں تھے اس میں ایماندار لوگ تھے دو ہزار چودہ کا جب چناؤ کا ریزلٹ آیا مجھے پتا دیجئے کہ آپ سب مجھ سے بہت ورد لوگ ہیں ایک اخبار پورے بھارت میں پورے بھارت میں ایک اخبار میں ان چاٹوکار اخباروں کی نہیں پات کر رہا جو وچار دھارہ والے اخبار ہوتے ہیں ان کی بھی حمد نہیں تھی پر وچن تو دیتے ہیں انہوں نے کی بھی عقاد نہیں تھی کیونکہ ان کو بھی دیکھنا تھا موڈی کون ہے سرنیم کیا ہے اس کو نہیں بتانا ہے ودیش کے ایک اخبار اس اخبار کا نام ہے گارڈین سنا نام آپ نے سنا ہے نا اس اخبار کو سیلوٹ کرنا چاہیے کیونکہ سچ لکھنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے دو ہزار چودہ کے ریزلٹ آنے کے بعد اس اخبار کے ایڈیٹوریل پہ ایڈیٹر کا ایڈیٹوریل چھپا اور اس نے سب لکھا اور جو اس میں میرے اور آپ کے لیے وہ بات جو ہمیں لکھنی چاہیے تھی جو ہمیں کہنی چاہیے تھی لیکن ہم تو جاتی دیکھیں گے پھر پارٹی دیکھیں گے پھر سنگٹن دیکھیں گے پھر کیا کیا دیکھیں گے اس میں سچ کھو جاتا ہے گارڈین اخبار کے ایڈیٹوریل میں چھپا ستر سالوں کے بعد پہلی بار بھارت میں بھارتیے سرکار بنی ہے یہ ہے پترکارتا چونی چھاپ لوگ اپنے اخباروں کو بیچنے کے لیے کیا کیا کلابازیاں کھاتے ہیں اس لیے اگر ہمارے من کی بات جو ہم سب سمجھ رہے تھے اس کا ہمیں پرکٹی کرن اگر ہمارے اس شطروں نے بھی لکھا جس نے ہمیں غلام بنایا تو اس اخبار کو سلوٹ کرنا چاہیے ہم میں یہ طاقت نہیں دی ہم یہ نہیں کرتے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں اس لیے آج امبیٹ کر کو سلوٹ کریے امبیٹ کر نے جو کہا ہے وہ آج بھی بڑے بڑے سو سال سے ہم گھوم رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جاتی برامڑوں نے بنائی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اتنا بکواس کرنا ہے کہ کنفیوز کر دو آج کا بچہ سولہ سترہ سال کی بیٹی بیٹا جو کہیں گے ویریفائی کرے گا آجیون آپ کو دھنیواد دے گا جھوٹ بولو گے تو قبر میں سے نکال کے گاڑ دے گا ساور کر جس کو بدنام کر کے کپور کمیشن 1965 میں بنا تھا ساور کر کی مرتو 1966 میں ہوئی آج کی جرنیشن نہیں جانتی کہ ساور کر نے یہ کہتے ہوئے کہ میرے شریر کو جو کچھ وہ شریر کر سکتا تھا وہ کر چکا اب میرے شریر کو یہ انھ کھا کر کے انھ کی بربادی نہیں کرنی انہوں نے انھ چھوڑ دیا تھا اپنے پران تیاغنے کے لیے کیونکہ میرے شریر سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا اب نہ میں اپنے اس شریر کو کوئی انھ نہیں دوں گا اور انہوں نے بھونکا رہ کر کے اپنے پران تیاغ دیئے تھے ان کو 1965 میں ایک پارٹی کو اس اتنے بزرگ آدمی سے اتنا ڈر لگا کہ ایک کپور کمیشن بنایا گیا اور اس کپور کمیشن میں ساور کر کو گاندی کا ہتیارہ بتانے کی کوشش کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے امپورٹن نہیں ہوتا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں سچ کہنے والے سے دنیا ڈرتی ہے لیکن میں ساور کر کو نہیں دیکھا آج جو لوگ بہت سارے نئے نئے پیدا ہو گئے ہیں ٹھیکے دار وہ ساور کر کا نام لے رہے ہیں انہی مکاروں نے ساور کر کی پارٹی کو سماپت کیا تھا لیکن ساور کر کو چلانے سے ہم یوپی کے لوگ تھے ہم نے کبھی یہ دھیانی نہیں دیا کہ کون کہاں کا ہے کون کہاں کا نہیں ہے ہمیں یودہ ملنا چاہیے وہ کہاں کا ہو یہ مہت پڑ نہیں ہے یودہ ہے تو ہمارا ہے اس کا سر نیم کیا ہے تو ہم نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا لیکن یہ گرو کی بات ہے کہ ساور کر پہ ہماری ٹیم اتنا بولی اتنا بولی خوب بولی جتنا بول سکتے تھے صرف فیکٹ رکھے ہم نے ساور کر ویجنری تھے ساور کر نے سباش چندر سے میٹنگ کی اور یہ ساور کر کہ ہی قد تھا کہ سباش کہاں بھارت کے پشم کا چھوٹر پورپ کا چھوٹر اور کہاں یہ پشم لیکن یہاں اگر آگ لگی ہوتی ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں دونوں کی میٹنگ کا ذکر ہے پروفیسر کپل کمار دیش کے جانے مانے اتحاسکار ہمارے بڑے بھائی دیش کے پردان منتری نے ان کو تین مورتی کا انچارج بنایا انہوں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے تین مورتی جو کہ کسی ایک وچاردھارہ کے قبضے میں تھی اس میں سے ڈاکومنٹ نکالے وہیں سے ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہے انہوں نے نکالا ڈاکومنٹ ایک جگہ سبحاش اور ساورکر کی تصویر ہے اور اس ڈاکومنٹ سے پتا چلا کہ ساورکر نے سبحاش سے کہا کہ سبحاش تم اپنی آئینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہندو سناتنیوں کو لو کیونکہ بھارت آزاد ہوگا تو ہمارے پاس سینہ کہاں سے آئے گی یہ ساورکر نے کہا لیکن ساورکر کے بارے میں اوہ 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 کوئی گعانی آدمی ساورکر پہ سوال کرے تو مجھے دکھ نہیں ہے لیکن آلو سے سونا بنانے والا کر رہا اس کا دکھ ہے دکھ اس بات کا نہیں ہوتا کوئی بہادر آدمی نے مارا کوئی بہادر نے مارا مار کون رہا ہے کہہ کون رہا ہے کچھ بھی بک رہا ہے کہتا ہے I'm not sour کر I'm a Ghandi تمہاری سو پشتیں بھی sour کر نہیں ہو سکتے I'm not Ghandi I'm فلانے ڈھما کے sour کر زندہ کیسے ہوئے ہیں اور ساور کر کا زندہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں پھول والے چاچا بننے کی پریڑنا بند کرنی چاہیے ساور کر چلے گئے ساور کر کے بارے میں جھونٹ بولا گیا جب آدمی شتر سے ہٹ جاتا ہے تو زندہ لوگوں کی یہ بھومکہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کھڑے تو اس کا پرتکار کرے نہیں کہ ہم نے آپ تھوڑا تھوڑا کرنے لگے بومبے کے اندر ساور کے سمارک بنا ہوا ہے جہاں میں میرے پروار کی طرح میں وہاں جاتا ہوں ساور کر پروار کے لوگ ہیں وہاں رنجی ساور کر اس کے انچارج ہیں اس ساور کر بھون اپنی نانی سے پوچھ لیتا یہ بے وخوف تو پتہ چل جاتا کون تھا ساور کر ان کی نانی نے بحیثیت پردان منتری وہ چٹھی ہے اتفاق سے میں لے کے نہیں آیا آج وہ چٹھی ہے انیس سو اسی کی وہ پارٹی قسمتی لیکن اس مہان محلہ کے اندر بھی بڑے کام اس نے بھی کیے ہیں پارٹی کے نام سے ورود نہیں کروں گا کچھ کام بہت خطرناک کیے ہیں اچھے اچھوں کو نانی یاد دلا دی ہے یہ تو بہت ٹکڑوں پالے لوگ ہیں انہوں نے پتر لکھا ساور کر اسمارک بنانے کے لیے ممبئی میں زمین دی گئی اور کہا کہ ساور کر جیسا سپوت بھارت نے پیدا نہیں کیا